لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حرینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ دو دفعہ سور پھونکنے کا درمیانی وقفہ چالیس سال ہے پھر آسمان سے بارش نازل ہوگی تو انسان اس طرح نکل آئیں گے جیسے سبزہ اکتا ہے حالانکہ ایک ہٹی کے علاوہ انسان کے تمام آزا گل چکے ہوں گے اور وہ عجب الظلم یعنی ایک نرم ہٹی ہے کہ قیامت کے دن اسی پر انسان کی تخلیق مکمل ہوگی اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے کتاب الفتن باب ما بین النفختین اس کے اندر بعضی تفصیلات جو علماء نے لکھی ہیں کہ ایک نرم ہٹی اس سے کیا مراد ہے تو علامہ مولانا مفتی احمد یار خان مرآت المناجیہ کی جلد نمبر ساتھ صفحہ نمبر تین سو پچپن پر فرماتے ہیں کہ عجب الظلم کے لفظ ہیں کہ بھئی دم جو ہوتی ہے جیسا کہ آپ سمجھ لیں کہ ہر ایک کی ایک دم ہوتی ہے تو ریڈ کی ہٹی کو اگر آپ دیکھیں بون سٹرکچر دیکھیں تو وہ جب اینڈ ہوتی ہے تو اس میں ایک دم سی بنتی ہے تو وہ جو ہٹی کا ایک نرم کنارہ ہے جس کو آپ ریڈ کی ہٹی کہلیں جو گردن سے شروع ہوتی ہے اور وہ نیچے تک جاتی ہے جس پر انسان بیٹھتا ہے تو اس ہڈی کا ایک ذرہ باقی رہتا ہے اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بنا کس سے ہے اس کا سب سے چھوٹا چھوٹا ذرہ کیا ہے وہ ایٹم ہے اب ایٹم جو ہے اس کے اوپر بیسے قرآن کریم میں بھی بات ہوئی ہے اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پر اس کی تفصیل علماء نے بیان کی ہے لیکن اب آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ انسان اگر کسی بھی حالت میں ہو اس کو کوئی جنگل کا بھگیار کھا جائے کوئی جانور کھا جائے کوئی مچھلی کھا جائے چیڑ پھار دے اس کے بدن سے یہ غلازت کی صورت میں خارج بھی ہو جائے تو ایٹمی صورت میں انسان کسی نہ کسی جز میں باقی رہتا ہے تو اس لیے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالکل معدوم ہو گئے تم کبھی معدوم نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمہاری اس حیات کے ختم کے بدن کے ختم کو بھی بیان کر دیا کہ تمہیں مٹی میں ملا دیتے ہیں اور پھر اس مٹی سے اٹھائیں گے یہ نہیں کہا کہ مٹی میں ختم ہو جاتے ہو اس بات کو ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم مٹی میں جا کر ختم ہو جاتے ہو اور تمہارا کوئی اثر ہی نہیں بچتا تم گھل جاتے ہو یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے اور ہم مٹی کر دیں گے اور پھر اسی مٹی سے تم کو اٹھا کے کھڑا کریں گے اس لئے قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے کیا فرمایا سورہ اطاہ کی آیت نمبر پچپن میں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن مخرى کہ منہا خلقناکم اسی زمین میں سے پیدا کیا ہے ہم نے تمہیں وفیہا نعیدکم اور اسی زمین میں واپس لوٹ آئیں گے ہم تمہیں ومنہا نخرجکم اور اسی میں سے نکالیں گے ہم تمہیں تارتن اخرى ایک دفعہ پھر اللہ اکبر اللہ تعالی خاتمہ بالخیر کرے اور ہدایت میں رکھے ہدایت دے اور ہدایت ہی میں رکھے ہمیں بھی ہماری آل کو بھی ہماری آہل کو بھی اللہم صلی وسلم مبارک على سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں